یوپی کے مرادباد میں ان دنوں پردان منتری آواز یوجنہ کا لاب گریبوں کو نہیں مل رہا ماملہ ادھا والا گاؤں کا ہے یہاں مزدور شکور شیفی کا پریوار رہتا ہے عمر کے پڑاو پر شکور کا مزدوری کرنا مشکل ہو گیا ایسے حالات میں گھر میں کافی دکھتے ان کو آ رہی ہیں اب بیٹیوں نے پتا کے درد کو محسوس کیا اور مزدوری کرنے لگی اور یہ شابط کر دیا کہ بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ان سب کی پردیش سرکار سے ایک ہی شکایت ہے کہ آج تک انہیں سرکار کی کسی بھی یوجنہ کا لاب نہیں ملا ابھی بھی ان کا مکان کچھا ہے اور ٹوٹا فوٹا سرکار سے ان کی امید ہے کہ سرکار ان کو سرکاری سہتہ جرور دے گی آپ کیا نام آپ کی ہے؟ شمیم جان یہ کیا معاملہ ہے آپ کی گھر کا جو یہ ٹوٹا فوٹا پڑا ہے اس میں آپ لوگ کیسے گزر بسر کرتے ہیں؟ سر بہت پریسان ہے ہم بس ایسی گزر بسر کرتے ہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں ہمارے اببو بیمار رہتے ہیں ہمارے اببو بیمار رہتے ہیں بہت پریسان رہتے ہیں اسے ان کا ایسی لالنکو آسن کرتے ہیں خیتوں میں مزدوری کرتے ہیں رہاں توڑ دیں جب برسات پڑتے ہیں تو آپ لوگ کیسے اس میں اپنا گجارہ کرتے ہیں؟ سر پنی اور اور کے پوری رات جا کر گجارہ کرتے ہیں بہت پریسان نہیں سکتے ہیں کتنے بہت بہن ہیں آپ کو چھ وھنے ہیں چھوٹا سا بھائی ہے چھ سال سال کا بس آج کلca یوزن ہیں چل دیں گا گرام پردہم دوبارہ اور سرکاروں سے کوئی اپ کوئی یوزنہ ملی ہیں ہماری کوئی کہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے صرف اب اس میں آپ سرکار سے کیا پیل کرنا چاہیچیں یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہماری یہ پریسان تھوڑی دور ہو جائے ہمارا بھی تھوڑا گھر بن جائے ہم بھی تھوڑے سکت سے رہے ہیں ساری رات جاک کے گجارتے ہیں اور برسات ہوتی ہے تو سار پانی پھینکتے ہیں بھر بھر کے بارٹی ہو دوارا اب سردیوں میں آپ نے کیسے کٹی سردی کیسے کٹی تھی سردی بھی ساری ایسی کٹی تھی ایک چار پائی پہ سارے بہن بھائی بیٹھ گئے امیابو سب ایک چار پائی پہ گجارا تھا ایک ہی لیہاب میں آپ کی طرف کیسے بہت بیمار رہتے ہیں سب بہت تو بہت بجرو ہو گئے ان سے تو بیٹھا بھی نہیں جاتے ان کی دوائی داروں بس ہم ہی چلاتے ہیں خیتوں میں کام مزدور ہی کر کر دی اب سرکار سے کیا پھیل کریں گے سر ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے ہمارا بھی گھر بن جائے کیا نام ہے آپ کا سکینہ یہ کیا معاملہ ہے آپ کی کیا ہے یہ پورا معاملہ جو آپ نے مکانکوانگی رہا ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ اس کے بتائیں گے آپ ہاں بتاؤں ہوں ہم تو یہ بہت پریشان ہیں ہماری چھتہ پتہ سب گری پڑھیں اور ہم بہت پریشان ہیں بہت گری بھی ہیں اور میری لڑکی ہیں چھے اور بیچاری اپنے مہنمت مجھوری کرتی ہیں ہم نے پرلن پوسن کرتی ہیں بچے ہی کرتی ہیں کب سے کسانی کرتی ہیں آپ کی لڑکی ہیں بہت سمیمال کے میری بچے سب کرنی لگیں اب جمعان ہوئی میری بچے میں بتاؤں کیسا ہمیں سادھی کرنی کی لڑکیوں کی کیا کرنی میری ملیہ بھی ٹوٹی پڑھ گی ہے میرا گھر سب ڈھایا پڑھا ہے میرا آدھی بیمار ہے اور میں بھی بیمار رہتی میں لڑکی ہی کرتی ہے جو بھٹنا ہے آپ کا گھر کیسے چلتا ہے پھر یہ تو میں لوڑی مہنمت مجھوری کرتی ہیں وہ اپنا گھر چلاتی ہیں مہنمت مجھوری کرتے ہیں اس میں سے پالن پوسن کرتے ہیں کرتے ہیں اور کسی ٹائم پھاکے سے بھی رہ جاتے ہیں سو جاتے ہیں کیا سرکار سے آپ کو کوئی لوڑنا ملی ہے کوئی لوڑنے نہیں ملی ہمیں آدھ تلک سرکار سے یہ تھا ہمیں گیچولہ تلک نہیں ملا سب کے گھر بن گئے ہمیں کوئی سوچنے نہیں ملی کچھ بھی رکھتی بھلیا کوئی ہمیں آدھ تلک اپنے گھر میں اپنے گھر میں کیسے گزارہ کر آیا ہے ایسے ہی پنی سیرو پر اوڑی ہیں ٹائم کاٹھا ہے راتوں پانی ڈالا ہے بھارس میں بھیجنا ہے میری بچوں کو میجے بھی اور اپنا ایسے پوری رات نہ ہم سونے نہ کچھ کرنے ایسے بچارے ایسے میرے بچے میں ایسے پوری پوری رات گزاری ہمیں اپ سرکار سے کیا پل کرنے چاہیں گے بس میں چاہتی ہوں میری مڑیا بن جا اور میرے بھی سکون میری مڑیا بن جا کیوں میری مڑیا سیاری پھوٹی پڑی میری چھے لڑکیں میری لڑکیوں کو میجے رہنے بلکل جگہ بلکل رتی بھانی کچھ بھی میں بہت پریسانی پہ رہنے